انہیں چلتے ہوئے نو روز ہو گئے تھے اب وہ جالندر کے قریب تھے اور حالانکہ آدھے سے زیادہ نئے لوگ کافلے میں شامل ہو چکے تھے لیکن کافلے کا حجم گھٹا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جون جون وہ پنجاب میں داخل ہوتے گئے حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا پچھلے پانچ روز سے دن میں کئی کئی بار حملے ہو رہے تھے اور وہ ایک پل کو بھی بے خبر ہو کر نہیں چل سکتے تھے پہلے پہل تو کافلے والے کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتے رہے اب وہ اس قدر تھک چکے تھے کہ حملہ آوروں کے ہتھیاروں کے سامنے خاموشی سے مر جاتے یا بھاگنے لگتے کئی لوگ سمت کا احساس کھو کر کافلے سے بچھر جاتے کئی نوجوان عورتیں اور لڑکیاں اغوا کر لی جاتی پچھلے پچاس مل سے اچانک انہیں اپنے راستے میں مردہ اور نہیں مردہ انسانی جسم ملنا شروع ہو گئے تھے یہ اس بات کا پتہ دیتے تھے کہ ان سے آگے آگے ایک اور کافلہ روہ تھا ایک بہت بڑے زخمی جانور کی طرح جو خون کی لکیر چھوڑتا ہوا آگے آگے بھاگ رہا ہو یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات کچھ حملہ آور انہیں بغیر کچھ کہے گزر جانے دیتے گویا وہ مار مار کر اس قدر اپتا چکے ہوتے کہ محض سڑک کے کنارے بیٹھ کر قوفزدہ ہو کر بھاگنے والوں سے محضوظ ہوتے رہتے کبھی کبھی وہ مردوں اور زخمیوں کو ایک جگہ کر کے آگ لگا دیتے اور نیا کافلہ چپ چاپ دم سادے بھاگتا ہوا ان کے قریب سے گزر جاتا اس افرہ تفری میں نعیم کئی بار علی سے بچھڑ گیا مگر علی ہر دفعہ اسے تلاش کر لیتا وہ گاڑی کے اوپر ایڑیاں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور چاروں طرف نظر دوڑاتا پھر ایک طرف کو نگاہیں گاڑ کر گاڑی سے اترتا حجوم کو چیرتا ہوا جاتا اور سر جھکا کر چلتے ہوئے نعیم کو پکڑ کر برا بھلا کہتا ہوا واپس لے آتا اپنی گاڑی کو مت چھوڑو مت چھوڑو تین ہزار بار کہا ہے مگر تم تو گئے بالکل کام سے وہ پکڑ لیں گے اور مار دیں گے اور چلے جائیں گے بس پھر نعیم واقعی سارے کاموں سے جا چکا تھا بڑا پروفیسر بھی اس سے باتیں کرنے کی ناکام کوشش کر کر کے تھک چکا تھا آخر اس نے علی سے کہا تمہارے بھائی کے دماغ پر اثر ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا اور علی یہ سوچ کر خوش ہوا کہ اب وہ جب چاہے اس بڑھے سے نجات حاصل کر سکتا تھا نعیم سب کچھ دیکھتا بھالتا کھاتا پیتا انگتا ہوا چل رہا تھا اس کی شکل صورت اپنے دوسرے ہم اثروں سے قطع مختلف نہ تھی سب کی داڑیاں چہرے لباس پھٹے ہوئے غلیز تھے پاؤں سوچ چکے تھے اور سب ننگے پاؤں تھے کیونکہ جوتے تنگ ہو گئے تھے سب کی نظریں آوارہ اور گونگی تھی سب کے نزدیک اہم ترین کام چلتے جانا اور اکھٹے رہنا تھا ان پر وقفے وقفے سے حملے ہو رہے تھے حملوں میں لوگ مر رہے تھے جو مارے جانے سے بچ رہتے وہ تھک تھک کر گر رہے تھے کوئی پولیا کے پتھر کے سہارے بیٹھا اور کوئی درخت کے ساتھ کھڑا کھڑا مر گیا جگہ جگہ عورتوں کے بے لباس جسم پڑے تھے اور جنگلی جانور اور پرندے ان پر پل رہے تھے جو زندہ تھے وہ مستقل چل رہے تھے میاں بیوی بہن بھائی ماں اور بچوں کے رشتے ختم ہو رہے تھے وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو دنیا کی تاریخ میں ایسے قافلوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود نئیم خاموش اور لا تعلق تھا آخر علی نے جنجلا کر کہا تم بولتے کیوں نہیں نئیم نے روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا پھر اس نے آئیشہ پر نظر ڈالی جو گاڑی میں لیٹی تھی اور چارے کا ڈھیر جس میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے گھر بنا رکھا تھا ختم ہو چکا تھا وہ اتنی سوک چکی تھی کہ کسی نے اسے ماننے یا اغوا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی بیلوں کی باہر کو نکلی ہوئی پسنیوں پر نئیم پیار سے ہاتھ پھرنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگا پروفیسر اور علی گم سمسہ اسے دیکھتے رہے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مایوسی سے سر ہلایا ایسا لگتا تھا نئیم پر ایک نشہ تاری تھا جس کا سبب کسی کو معلوم نہ تھا لیکن نئیم نے محسوس کیا کہ جسم کی دھکن کے سامنے موت، بھوک، خوف اور بے کسی سب کچھ ختم ہو چکا تھا درد کرتا ہوا جسم کافلے کے ہر فرد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی عذیت تھی ان کی مایوسی نکتہ عروش پر تھی جہاں پہنچ کر نہ تو وہ اب بھاگتے تھے اور نہ پروا کرتے تھے حملہ آور ان میں سے چندے کو ہاں کر لے جاتے اور سڑک کے کنارے کھڑا کر کے گولی مار دیتے بلاخر کافلے والے شہر کے باہر پناہ گزین کیمپ میں پہنچ کر رک گئے یہاں ان کو راد بسر کرنا تھی یہ کیمپ چند کچھی پکی بائرکوں اور پھٹے ہوئے خیموں پر مشتمل تھا پرانے اور نئے پناہ گزینوں نے ایک دوسرے کو شک و شعبے سے دیکھا اور پھر بیٹ گئے آہستہ آہستہ وہ پتھروں کے چولوں پر روٹیاں پکانے لگے جن کے پاس توے نہیں تھے وہ گول پتھروں پر آٹا لپیٹ کر آگ پر گرم کرنے لگے جن کے پاس آٹا نہیں تھا وہ بھاری رقم دے کر پڑوسیوں سے آٹا ہریدنے لگے جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ رات کا انتظار کرنے لگے جب اندھیرے میں چوری کی جا سکے یا گھر کی عورتوں میں سے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کیا جا سکے لیکن کچھ لوگ اتنا تھک چکے تھے کہ آتے ہی غش کھا کے گر پڑے اور ہوش میں آنے پر گڑوں میں رکا ہوا بارش کا پانی پی کر دوبارہ گہری نیند سو گئے چند لوگ ایسے بھی تھے جو ہونوں کو کی طرح مو کھولے بیٹھے خلا میں دیکھ رہے تھے ان دنوں سارے دن ایک سے تھے یا بارش ہوتی تھی یا سورج نکل آتا تھا آسمان گرد آلود ہی ہوتا جس پر ہر وقت مردار خور پرندوں کے غول اڑا کرتے فضاء میں ہر وقت متلی کرنے والی بو پھیلی رہتی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو رہی تھی بارش کی زد میں جو لوگ آتے ان میں کھلبلی مچ جاتی وہ اٹھ اٹھ کر ان لوگوں پر گرنے لگتے جو چھتوں کے نیچے سو رہے ہوتے پھر گالیوں اور کوسنوں کا طوفان اٹھتا اور آپ سے آپ ہتم ہو جاتا بارہ مربع فٹ کی کوٹری میں سو سے زیادہ انسان تھے نعیم آنکھیں کھولے دیوار کے سہارے بیٹھا تھا اس پر تھوڑے تھوڑے وقت پھے کے بعد غنود کی تاری ہو جاتی جاگنے پر انسانی بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگتا بلاخر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سوتے اور جاگتے جسموں کو پھلنگتا ہوا باہر نکل گیا ایک تازہ حل چلے ہوئے کھیت کے کنارے کنارے بھاگتا وہ یک لخت رکا سورج کی اولین کرنوں کے ساتھ کبوتروں کی ایک ڈار کھیتوں میں اتر گئی سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا چند ہی منٹوں میں مشرقی آسمان نے کئی رنگ بدلے دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر پڑی اور پھر زمین و آسمان میں ہر شے عظیم و شان سنیری روشنی سے بھر گئی وہ کئی لمحے دنبخود کھڑا چاروں طرف پھیلتے ہوئے تلسم کو دیکھتا رہا جب وہ واپس بیرک کے دروازے پر پہنچا تو لوگ اٹھ رہے تھے اندر داخل ہونے پر یکا یک رات کی خوفناک بو کا راز اس پر کھلا کمرے کے ایک کونے میں ایک خاموش معایدے کے تحت لوگوں نے ذرا سی خالی جگہ چھوڑ رکھی تھی جہاں رات بھر مائے اپنے بچوں کی اور اپنی حاجت رفع کرتی رہی تھی پاس ہی گنگی میں لتری ہوئی ایک انسانی لاش پڑی سرڑ رہی تھی ایک کسان دوسرے کو بتا رہا تھا یہ لاش دو ہفتے سے یہاں پڑی ہے دوسرے نے خوف اور کراہت سے کہا یعنی ہم رات بھر اس کے ساتھ پھر لوگ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح بھارک چھوڑنے لگے جب کافلہ روانہ ہوا تو نعیم بے اختیار بولنے لگا علی تم نے کبھی ماؤنٹ ایورس کی طرف دیکھا ہے جب سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں آج ہزاروں برس کے بعد بھی وہ شاندار اور عظیم ہے پروفیسر کیا تمہیں کبھی سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے تم تو صرف تاریخ پڑھاتے رہے سنو خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں صرف انسانی روح ہے جسے تخلیق کی قوت ورسے میں ملتی ہے اور زندگی نام ہے ہر قسم کی تکلیف اور راحت میں عمر بسر کرنے کا اور محبت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑی محبت پیغمبروں نے کی ہے ذہین لوگ آسانی سے ایمان نہیں لاتے مذہب سے بدل ہو جاتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے علم اور عقل کی وجہ سے افلاتون بھی ہو سکتے تھے اور پیغمبر بھی لیکن ان کے پاس خدا نہیں تھا چنانچہ وہ دنیا میں پیدا ہونے والی کم ترین اجناس میں سے تھے علی نے ہس کر لاہور کا سیکھا ہوا ایک مزاق کیا اول تو مردہ بولے ہی نہ اور بولے تو کفن پھاڑے بڑھے پروفیسر نے جھک کر علی کے کان میں کہا اب تمہارے بھائی کی حالت پہلے سے بہتر معلوم ہوتی ہے شکر ہے ان دونوں کو نعیم کی پرسرار چپ ٹوٹنے سے نمائی خوشی ہوئی چلتے چلتے شام ہو گئی مگر نعیم متواتر باتیں کرتا رہا بڑھا پروفیسر جب بھی گاڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا اور نعیم کو بیٹھنے کیلئے کہتا تو نعیم نے ایک بار بھی اسے ہلنے نہ دیا اس پر پروفیسر نہائیت خفیف ہوتا اور چور نگاہوں سے علی کو دیکھنے لگتا اس کے خیال میں علی دل ہی دل میں پیچو تاپ کھا رہا تھا کہ اس کا بھائی بھوک اور تھکن کی وجہ سے حالت غیر کو پہنچا ہوا تھا واہی تباہی بک رہا تھا جبکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ پر پروفیسر قبضہ کیے بیٹھا تھا جب اندھیرہ بہت بڑھ گیا تو پروفیسر نے علی کی مدد سے نعیم کو اٹھا کر گاڑی میں پھیک دیا پھر علی نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں گلی روٹی تھما دی نعیم آرام سے روٹی کھانے لگا اس سے فارغ ہو کر وہ پہلی دفعہ آئیشہ کی طرف متوجہ ہوا تم نے روٹی کھا لی؟ اس نے سر ہلایا بول دی کیوں نہیں ہو وہ شرما کے مسکرائی علی کو اتنے دنوں میں پہلی بار مسکراتی اور سرکھ ہوتی ہوئی اپنی بیوی بڑی پیاری لگی وہ خوش دلی سے ہس کے بولا میرے بھائی کی طرف زیادہ توجہ مت دو سنا ہے جوانی میں لڑکیوں پہ ظلم ڈھایا کرتا تھا یہ سن کر آئیشہ اور بھی سرکھ ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد بولی تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتے تھے تمہارے گھر دراصل مجھے فرصت نہیں ملتے تھی تم نے مجھے یاد رکھا تھا ہاں سب نے یاد رکھا تھا باہر کھیتوں میں تمہارا ذکر ہوا کرتا تھا تمہارے دوست بڑے شوک سے تمہاری باتیں کرتے تھے باقی سب تمہاری کہانیاں سنتے تھے علی تو گاؤں جاتا نہیں تھا پر میں جایا کرتی تھی تمہارے باق کو اجار دیکھ کر جی بیٹھ جاتا تھا اور جب گاؤں والے تمہارا پوچھتے تھے تو بھی جی بیٹھ جاتا تھا کیونکہ ان کے خیال میں ہم تم سے ملتے تھے تم کبھی گاؤں کیوں نہیں آتے تھے نعیم کا چہرہ مان پڑ گیا جی تو چاہتا تھا آنے کو بہرحال یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ ہم کس طرح رہیں گے میں دیکھ رہا ہوں تم اچھی نہیں رہی تم تو ایسی خوبصورت لڑکی تھی پتہ ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے علی میلوں تک میری گھوڑی کے ساتھ بھاگتا رہا تھا اور تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے بہرحال تم نے مجھے یاد رکھا شکریہ میری تو لمبی جلا وطنی تھی دیر تک آئیشہ کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہ وہیں لیٹ کر سو گیا مو اندھیرے وہ جاگ گیا اور اٹھتے ہی بلا تمہید باتیں کرنے لگا جیسے کبھی سویا ہی نہ تھا پھر کم عمر لونڈو کی طرح چھلانگ لگا کر اترا اور علی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا یہ امرتصر کے گردو نواہ کا علاقہ ہے میں سن انیس میں یہاں آیا تھا ازرا بھی میرے ہمراہ تھی تم وہاں پہنچ کر کیا کرو گے علی کہاں امرتصر نہیں لاہور پتہ نہیں جلہ وطنی میں سب جگہیں ایک سی ہوتی ہیں تم بھی تو ساتھ ہو تم کچھ بتاؤ میں کیا بتاؤں میں نے تو لاہور کا صرف اسٹیشن دیکھا ہے تم تو لاہور میں رہے بھی تھے اچھا خیر مجھے سوچنے دو بگر سوچنے کی بات ہی کیا ہے اب میں تمہیں کسی کارخانے میں نہیں جانے دوں گا وہاں آدمی کا مردہ خراب ہوتا ہے اب ہم علی گاؤں میں چل کر رہیں گے کس گاؤں میں تمہارے تو سوال ہی ختم نہیں ہوتے کیوں کہاں بھائی کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں گے یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں گے اور جواب یہ ہے ہم کھیتی باری کریں گے اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ اپنا کام گھول چکے ہوں گے تو کام ہے ہی کتنا ہل، کدال، پھاورا، دراتی، کوئے کا سمان جانوروں کی نال بندی، ناندیں، مچانے، گاڑیاں، ان کا سمان گھر باہر کی کھڑکیاں، دروازے، تاکچے اتنا کام ہے جو تم کر سکتے ہو اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں ہم، مگر زمین اگر مگر، اگر مگر، تم تو زدی ہو چکے ہو علی زمین کے قصے کا بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے مگر اس کے بعد اول تو یہ کہ سیدھے گاؤں جائیں گے گاؤں کی زندگی سیدھی، صاف اور حقیقی ہوتی ہے اس کے بعد گھر بنانے کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں تم نے کچھ سوچا ہے؟ خیر تم سے تو امید ہی بیکار ہے سنو اس سلسلے میں زیادہ ترددت کی ضرورت نہیں چند دن آرام اور بہتر حیظہ کے بعد ہم کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم سب وہ چلتے چلتے پروفیسر کی طرف چھکا تمہارا کوئی گھر ہے؟ نہیں بس پھر ٹھیک ہے ہم تین آدمی ہیں کام کرنے کے لیے ابھی تو ٹانگیں سوچ کر بیکار ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی چند روز تو ہم گاڑی پہ چھت ڈال کر ہی کام چلا سکتے ہیں بہرحال پھر مکان کھڑا کرنا شروع کریں گے تمہیں مکان بنانے کا تجربہ نہیں ہے نا اس لیے ڈر رہے ہو تجربہ مجھے بھی نہیں ہے مگر ڈرنے کی کیا بات بس محنت چاہیے ایٹو کی تو ضرورت نہیں پتھر اور گارے سے لوہے کی طرح مضبوط دیوارے بنتی ہیں اور چھت کے لیے کیکر کی لکڑی مفید ہے یا نیم کی جس کو دیمک نہ لگے یہاں پنجاب میں کیکر اور نیم کے جنگل ہیں آئیشہ چولے بنا لیتی ہے؟ پتہ نہیں تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں بنا لیتی ہوگی ہمیسی تین کمروں کی ضرورت ہے پہلے پہل تو ایک دالان سے بھی کام چل سکتا ہے ایک طرف بھوسہ آ جائے گا جو سردی کا بچاؤ بھی کرے گا دوسری دیوار کے ساتھ سب سو سکتے ہیں ہم بڑے آدمی ہیں تمہیں پریشان تھوڑی کریں گے تم مزے سے سو نا جانمر باہر ہوں گے ان کے گرد دیوار بنا دیں گے مگر یہ کوئی مشکل کام نہیں چکنی مٹی اور بھوسے سے ساری دنیا دیوارے بناتی ہے رہ گئے کیوار کھڑکیاں اور تاکچے یہ تمہارا کام ہے یہ پروفیسر تو کچھ نہیں کر سکتا صرف مٹی ڈھو سکتا ہے اگر اسے پڑھنے پڑھانے کا شوک چڑھا تو کام ختم ہو جانے کے بعد اسے جانے دیں گے ابھی تیع کر لیتے ہیں اور دیکھو علی تم اسے گاڑی پر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتے تم کسی کو گاڑی پر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتے اچھا تو کام شروع کرنے کے لیے ہمیں بس یہ چیزیں چاہیے دو بالٹیاں پانی کے لیے دو لکڑی کے تختے ایک کلھاڑی اتنی تیز کے کیکر کو کٹ لے زیادہ تیز ہو تو دھار ٹوٹ جاتی ہے گاؤں کے لوگ سیدھے سادے خدا ترس ہوتے ہیں عمر بھر ہم لوگ گاؤں میں تو رہے تم دیکھ لینا ہر روز کوئی نہ کوئی ایک دو آدمی ہماری مدد کو آیا کریں گے مکان تو دنوں میں تیار ہو جائے گا گائے نہلانے سے لے کر پسل کٹنے تک وہ لوگ ہماری برابر مدد کریں گے اور ہم ان کی گاؤں کے لوگوں کو رہنے کا سلیکہ آتا ہے یہ ہے ساری بات یہ بھادوں کی نام رات دھوپ کیسی سخت ہوتی ہے وہ پرندے والا کیا قصہ ہے علی ایک پرانی بات یاد دلانے پر علی خوشی سے بولنے لگا وہ اس کا نام سرسوتی ہوتا ہے وہ گیارہ مہینے دھوپ میں بیٹھتا ہے مگر بھادوں کی دھوپ سہ نہیں سکتا سائے میں چلا جاتا ہے ہاں بھادوں کی دھوپ کڑی جو ہوتی ہے اور بارشوں سے مکانوں کو نقصان بھی بہت پہنچتا ہے ہمیں تو مستقل کام کرنا پڑے گا چھپر، گھاس، لپائی تم جانتے ہو نا جانوروں کے لیے چھپر ڈالنا پڑے گا برسات میں بھیگنے سے جانور کا دودھ سوک جاتا ہے بیماریاں لگ جاتی ہیں دفتن نعیم نے محسوس کیا کہ پروفیسر اور علی اپنے جگہ سے غائب تھے وہ اچک کر گاڑی پر بیٹھ گیا اور بے دھیانی سے حملہ آوروں کی ٹولی کو دیکھنے لگا جو ٹٹول ٹٹول کر عورتوں اور مردوں کو ہنکا کر لے جا رہے تھے کچھ دیر گھوٹی گھوٹی چیخوں کی آواز آتی رہی اس کے بعد قریب سے چند فائروں کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی جب پروفیسر اور علی گاڑی کی عورت سے نکل کر آئے تو نعیم دوبارہ بولا کھیتی باری شروع کرنے کے لیے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی علی جل کر بولا یہ ضرورت نہیں پڑے گی وہ ضرورت نہیں پڑے گی ان کے سامنے ٹانگیں پسار کر بیٹھ جاتے ہو یاد رکھو وہ پکڑ کر لے جائیں گے تمہیں کبھی نہ کبھی نعیم نے خفقی سے کہا کوئی پکڑ کر نہیں لے جائے گا بیچ میں مت بولو تو میں کہہ رہا تھا ہمیں بس ایک حل چاہیے اور دو بیل حل تو تم بنا ہی لوگے دودھ کے لیے جانور بعد میں لے لیں گے اور پہلی بیائی کے لیے بیچ ادھار لے لیں گے پنجاب کی زمین بڑی لائک ہے جتنی محنت کرو اتنا پھل دیتی ہے میں تم کو بتاؤں سبزیوں میں بڑی کمائی ہے یہاں اچھی ذات کے کسان سبزیاں اگانے کو بیستی سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ارائیوں کا کام ہے ارائیوں کی ذات جاتوں سے ذرا نیچے ہوتی ہے لیکن سبزیوں میں بڑی کمائی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ارائی سبزیاں اگا اگا کر جاتوں کی زمینیں بھی خرید لیتے ہیں اور اونچی ذات والے کسان آپس میں لڑتے مرتے اور مقدمے بازی کرتے رہتے ہیں یہ سب بیکار بات ہے اونچی ذات نیچی ذات ہم تو سبزیاں بوئیں گے سبزیاں کیسی سبزیاں علی نے پوچھا یہی مطر مونگرے کریلے قدو ترائی اوہ اچھا ہاں سبزیاں ہاں ہاں سبزیاں اب رہے بیل بیلوں کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے بیل بھی کہیں نہ کہیں سے علی نے کوشش کر کے جواب دیا مجھے پتا تھا تم نے کچھ نہیں سوچا خیر بیل ہم پہلی بیائی کے لیے ادھار لے لیں گے بس بات کرنے کا طور آنا چاہیے جب گاؤں والوں کو علم ہو گیا کہ یہ بھلے مانس آدمی ہیں بیل لے کر بھاگیں گے نہیں تو وہ خوشی سے ہفتے دس دن کے لیے بیل دے دیں گے مگر پرائے جانور کو بڑی احتیاط سے برتنا پڑتا ہے تمہیں تو پتا ہی ہے گھر میں جب کوئی بیل مانگ کر لے جاتا تھا تو ہمارا پاپ احمد دین کے لونڈے کو جاسوسی کے لیے بھیجا کرتا تھا یہ بتاؤ کچھ رقم ہے تمہارے پاس ہاں رکھی ہے آئیشہ کے پاس ٹھیک ہے ہم ایک جوڑی خرید بھی سکتے ہیں فصل کے فصل پیسے چکاتے رہیں گے جب گاؤں والوں کو علم ہو گیا کہ ہم اماندار اور مہنتی ہیں تو وہ ہمارا اعتبار کر لیں گے آخر ہم ٹھک تھوڑی ہیں ہم تو سچے کسان ہیں اور کسان کاہلی سے دور بھاگتے ہیں سبسیوں کے علاوہ اناج کی بھی ضرورت ہے تم اناج کی بیائی بھول تو نہیں گئے نہیں شکر ہے گہوں کی بیائی اگلے مہینے شروع ہو جائے گی یہ بہرحال بارشوں پر منصر ہے اگر برسات دیر تک چلتی رہی تو بیائی پیچھے پر جاتی ہے جب تک زمین گیلی ہو اور مٹی پیر سے چمٹی رہے اس میں کچھ نہیں بونا چاہیے تمہیں باپ کی باتیں تو یاد ہوں گی نا مجھے تو اس کے دیئے ہوئے سارے سبق آج تک یاد ہیں کہتا تھا گیلی زمین میں تو مینڈک بھی مر جاتے ہیں بیش تو بڑی نازک شیعہ ہے اور علی جوار باجرہ بھی بہت ضروری ہے کسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو بارہ مہینے گے ہو نہیں کہا سکتا اور پھر جانور جو ہیں ان کی گزر اوقات مکعی پر ہوتی ہے مکعی کے بیری گیدر بہت ہوتے ہیں ان کے بچاؤں کے لئے کیا کروگے کتے رکھ لیں گے نعیم نے غصے سے ہاتھ نچا کر علی کی نقل اتاری کتے رکھ لیں گے اور جو کتنوں کو کھلانا پڑے گا وہ کدر سے آئے گا تم نے اتنے برس تک کیا کام سیکھا ہے جو گیدر پھانسنے کا ایک پنجرہ بھی نہیں بنا سکتے کتے رکھ لیں گے گیدروں کے لئے تاروں کا پنجرہ بنا لینا اور ساؤنی کی فصلوں میں گنہ بڑا باراور ہوتا ہے جاڑوں کی راتوں کو گھر ضرور بنانا سردی سے محفوظ رکھتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے اور جب کڑا چڑا ہو تو ہر آتا جاتا چکتا ہے اور فیض بڑھتا ہے گڑ بنانے کا طریقہ تمہیں یاد ہے نا ہاں بھنڈی کے ڈنٹھل پڑتے ہیں ہاں بلکل ٹھیک مگر گننے کی حفاظت بڑا جان جوخم کا کام ہے ماغ کی راتوں میں کھیت کا ایک چکر لگاؤ تو ہاتھوں میں خون جم جاتا ہے اور جنگلی سور کھیت کے کھیت کا ناس مار دیتے ہیں اندھیرہ پڑتا جا رہا تھا کافلہ اسی طرح تھکی تھکی چال سے روا تھا نعیم دیر تک گاڑی کے ڈنٹے پر جھک کر بیٹھا باتیں کرتا رہا روز مرہ زندگی کی انگنت باتیں چھوٹے چھوٹے پروگرام اس نے اجلت اور مستادی سے علی کو ذہن نشین کرائے اچانک وہ پروفیسر کے طرف مر کر دھیمے لہجے میں بولا سنو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں شاید پھر بھول جاؤں زندگی کا جو نچوڑ ہے زندگی کا ست وہ قربانی کا جذبہ ہے اور کچھ نہیں میں بڑھ نہیں ہاک رہا میں جانتا ہوں دل پر اتنے مرحلے اتنی محتاجی آتی ہے اس کے بعد ہمیں ان باتوں کا علم ہوتا ہے جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ ہے اگر ہم ہر سطح پر ہر وقت میں ہر چیز کے قربانی دے سکتے ہیں تو زندہ ہیں ورنہ نہیں ہیں علی نے روٹی کا ٹکڑا گیلا کر کے اسے دیا جسے کھا کر وہ سو گیا گہری نیند سو کر اٹھا تو اجالہ پھیل رہا تھا اٹھتے ہی وہ خوش دلی سے آئیشہ سے باتیں کرنے لگا گاؤں پہنچ کر تم چند روز میں ہی تندرست ہو جاؤ گی خالص ہوا خالص غزہ صحت کے لیے اس سے مفید کوئی چیز نہیں اور تمہیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا کام ہم کریں گے تم صرف کھانا پکا دیا کرنا گاؤں والے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ نیا خاندان کیسا اچھا ہے تین جوان مہنتی مرد ہیں اور ایک جوان خوبصورت لڑکی پھر وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا تم رات بھر چلتے رہے ہو علی تو جوان آدمی ہے چل سکتا ہے تم اب آرام کرو اس نے بازو سے دھکیل کر پروفیسر کو گاڑی پہ چڑھا دیا علی تم گیدروں کی بات کر رہے تھے مجھے بعد میں خیال آیا اگر مکعی کے کھیت کے گرد سنبل کی بار لگا دیں تو وہ کبھی پاس نہ بھٹکیں گے سنبل تم جانتے ہو کیسے خوشبودار شہ ہے پر گیدر اس کی بو سے کوسو دور بھاگتا ہے کیسی عجیب بات ہے نا نیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو علی اور پروفیسر دونوں غائب تھے گاڑی کی اوٹ سے علی کی آواز آئی باتیں بند کرو اور ادھر آؤ اوٹ میں وہ اسی طرف آ رہے ہیں نیم نے جنجلا کر بات جاری رکھی اوہو یہ اہم نہیں ہے گیدروں کو بھگانے کے لیے سنبل کی گھاس مفید ہوتی ہے یہ بات اہم ہے اور سنبل کی گھاس دودھ دینے والے جانوروں کے لیے بھی اچھی ہے اس کا چارہ بڑا عمدہ بنتا ہے اور کٹائی سے پہلے ایک اور بات کا خیال رکھنا لیکن اب بولنے کا وقت نہیں رہا تھا وہ سیدھے اس کی طرف آ رہے تھے ان کے پہنچنے سے پہلے نیم نے لکڑی کا بازو اپنے سے الک کیا اور گاڑی میں دلائی کے نیچے چھپا دیا وہ کہنے والا تھا کہ اس کا خیال رکھنا کہ ان لوگوں نے بندوقوں کے دستے مار مر کر اسے آگے لگا لیا پروفیسر نے مصبوطی سے علی کو پکڑ رہا تھا گاڑی کے ڈنڈے کے ساتھ چمٹ کر چلتے ہوئے علی نے رو کر کہا سوروں کتوں میرے بھائی کو چھوڑ دو آخری دفعہ اسے دور غائب ہوتی ہوئی نیم کی پشت نظر آئی جس پر اس کی کمیز تار تار ہو کر لٹک رہی تھی وہ سر جھگائے چلا جا رہا تھا اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کچھ دیر بعد کہیں سے چند فائروں کی آواز آئی لیکن کسی نے کچھ سنا نہ دیکھا کیونکہ وہ پوری ربطار سے بھاگ رہے تھے حملہ آوروں کا ایک اور لشکر ان کے تاقب میں تھا اب امرسر کا اسٹیشن ایک مل کے فاصلے پر تھا جہاں گاڑی لاہور جانے کے لیے تیار کھڑی تھی گاڑیوں والے اب بیلوں کو پیٹنا بند کر کے فالتو بوجھ ہلکا کر رہے تھے مٹی کی سراہیاں پتیلے روغنی پائے ٹرنک سندوق علی نے بھی کافی سامان نیچے پھیکا حتیٰ کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی پروفیسر نے آہستہ سے پوچھا میں بھی اتر جاؤں علی نے خاکی سے کہا تم یہی بیٹھو اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے آئیشہ کو اٹھا کر چلنے کی کوشش کی لیکن کمزوری اور بھیڑ کی وجہ سے وہیں گر گیا اٹھا تو بے دیہانی سے پھر چل پڑا دروازے تک جا کر لوٹا اور عد موئی ہوئی آئیشہ کو اٹھا کر چلنا چاہا گمسان کے رن میں ایک دفعہ پھر آئیشہ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دھکے کھاتا ہوا اندر بڑھ گیا جب گاڑی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئی تو وہ اس پہ سوار ہوا علی کئی دن سے لاہور کے اسٹیشن پر پڑا تھا سارا پریٹ فارم بے گھر لوگوں سے اٹا ہوا تھا جو اپنے پھٹے پرانے بستر بچھائے اندر باہر جگہ جگہ لیٹے تھے جن میں ہمت تھی وہ پیٹ بھڑنے کے لیے مزدوری کرنے نکل گئے تھے کچھ لوگ بھیک مانگتے پھر رہے تھے کچھ چوری کر رہے تھے باقی اٹھ کر ریلوے کے نل سے پانی پی لیتے اور سارا وقت وہیں پڑے رہتے ان کی نظروں میں جو منزل تھی وہ اس پر پہنچ چکے تھے اس سے آگے انہیں کچھ پتا نہ تھا دن میں ایک آدھ گاڑی ان کے بھائی بندوں کی ہندوستان سے آ جاتی اور تقریباً اتنے ہی لوگ ہندوستان جانے کے لیے یہاں سے سوار ہو جاتے یہ سب آنے والے اور جانے والے ایک ہی قبیلے کے افراد تھے اس انسانی آبادی پر وہ وقت آیا تھا جب چہروں اور عقیدوں کا فرق مٹ جاتا ہے علی صرف اس وقت اٹھتا جب ہندوستان سے کوئی گاڑی آتی کمزور ٹانگوں پر چلتا ہوا وہ گاڑی کی ساری لمبائی تیہ کرتا ہر ڈبے میں گردن ڈال کر آنکھیں پھار پھار کر دیکھتا دوسرے سیرے پر پہنچ کر وہیں بیٹھ جاتا دیکھتے دیکھتے گاڑی خالی ہو جاتی بدبودار بدحال حجوم چیختہ پکارتا پھٹ پڑتا لاوے کی طرح ہر طرف پھیل جاتا ہر دفعہ ایسا ہوتا کہ گاڑی کے سامنے سے گزرتا ہوا علی حجوم کے دھکے کھا کر گر پڑتا اور چند لمحوں میں کئی لوگوں کے نیچے روندہ جاتا پھر چیختہ چلاتا وہ اٹھتا اور گالیاں دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنی بیکار تلاش جاری رکھتا اس نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس میں یہ سوچنے کی قوت بھی نہ تھی کہ وہ اب تک کیوں کر زندہ تھا پھر ایک ریل گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکھی مگر اس گاڑی میں سے کوئی نہ اترا کیونکہ وہ شمال کی طرف سے بھری ہوئی آئی تھی اور ہندوستان جا رہی تھی گاڑی کے زیادہ تر دروازے اور کھڑکیاں بند تھے اور چند کھلی کھڑکیوں میں سے بچوں کے زرد خوفزدہ چہرے جھانک رہے تھے گاڑی معمول سے کچھ زیادہ وقت رکھی رہی پھر اس کا انجن الگ ہو کر تازہ دم ہونے کے لیے کہیں چلا گیا چاروں طرف کشیدگی کا آرزی سا سنناٹا پھیل گیا پھر یکا یک شور اٹھا اور واویلہ کرتے ہوئے لوگوں کا چھوٹا سا حجوم اسٹیشن میں داخل ہوا ایک شخص نے جیب سے پسٹول نکال کر ہوا میں دو فائر کیے دوسرے نے اس کے ہاتھ سے پسٹول چھن کر کھڑکی کے شیسے سے مو لگا کر باہر دیکھتے ہوئے ایک بچے کا نشانہ لیا پھر پلیٹ فارم سے مردہ اور نی مردہ لوگ حیرت انگیز جوش اور پھرتی سے اٹھ کر گاڑی پہ ٹوٹ پڑے دروازوں اور کھڑکیوں کے ٹوٹنے کی آواز اکہ دکہ فائروں کی آواز بھاگنے والوں کی چیخوں کے اندر رل مل گئی فضا میں تازہ اور باسی انسانی خون کی بو پھیل گئی علی نے اس منظر کو کاہلی سے دیکھتے ہوئے سوچا ان کے ساتھ والے فوجی کہاں گئے تیسرے دن کسی نے آہستہ سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا یہ بانو تھی وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی میں نے تمہیں امبالہ اسٹیشن پر دیکھا تھا تمہارے ساتھ ایک لنگڑا سا بڑھا بھی تھا علی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری بی بی کہاں ہے بانو نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا علی نے نقاحت سے آنکھیں بند کر لی میں ہر روز یہاں آتی ہوں اپنے لڑکے کی تلاش میں میں نے پہلے تو تمہیں نہیں دیکھا تمہارا بیٹا بھی ہے علی نے آنکھیں کھول کر پہلی دفعہ بات کی ہاں میرا بچہ کمال وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی علی کو دیکھتی رہی اچانک اس کے دل میں آنکھیں مون کر بیٹھے ہوئے اس شخص کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہوا چلو میرے ساتھ وہ اٹھ گیا تمہارا اسباب کہاں ہے نہیں ہے اوہو تم تو چل بھی نہیں سکتے رکو میرے پاس پیسے ہیں میں تانگا لاتی ہوں اس نے مشکل سے علی کو تانگے کی پچھلی سیٹ پہ سوار کروایا اور اس کے برابر بیٹھ گئی مجھے آئے تو کئی دن ہو گئے یہاں مجھے کپڑے کے کارخانے میں کام بھی مل گیا ہے وہاں نور دین بھی کام کرتا ہے وہی نور دین جو شانتی نگر میں کپڑے کی مل میں ہمارا فٹر تھا یہاں لاہور میں ہم جھوپڑیوں میں رہتے ہیں نور دین نے جھوپڑی بنانے میں میری بڑی مدد کی کمال گاڑی میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا مگر مجھے یقین ہے ضرور بچ گیا ہوگا بارہ برس کا ہے لیکن بڑا ہوشیار ہے اپنے باپ کی طرح تانگا ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ ہچکولے کھاتا جا رہا تھا علی نے پترائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ساتھ بیٹھی عورت کو دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی پھر سپاٹ لہجے میں بولا میں سویا نہیں ہوں ذرا سی دیر میں وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو گیا اسے گرنے سے بچانے کے لیے بانو نے دونوں بازوں میں اسے بچے کی طرح سمیٹ لیا جب علی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ تازہ پھونس کی بنی ہوئی نیچی سے چھت والی ایک جھوپڑی میں کھاٹ پر لیٹا تھا اس نے دماغ پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی کونیوں کے بل اٹھا اور غشق کھا کے گر گیا دوسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ ڈھل رہی تھی بانو جھوپڑی میں کوئی کام کرتی ہوئی چل پھر رہی تھی اسے ہوش میں دیکھ کر وہ پاس آ کر بیٹھ گئی تم ٹھیک ہو جاؤگے علی آج تم نے گائے کا دودھ بھی پیا ہے شکر ہے تمہاری جان بچ گئی پہلے تین روز تک تو کوئی امید ہی نہیں تھی کیا ہوا تھا بات کرنے کے لیے علی کو بہت طاقت صرف کرنا پڑی جس سے اسے اپنی نقاحت کا اندازہ ہوا تمہیں بخار تھا آج چھٹا دن ہے پہلے تین دوستوں میں کام پر ہی نہیں گئی لیکن اب جاتی ہوں علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن طاقت نہ تھی رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھلنے لگی پہلے کچھ دن تک وہ صرف اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا پھر رفتہ رفتہ کھاٹ کو پکڑ کے کھڑا ہونے لگا پھر دیوار کا سہارا لے کر چلنے لگا بانو اس کا کھانا تیار کر کے کام پر جاتی شام کو واپس آ کر پھر کھانا بناتی جھوپڑی کی صفائی کرتی اور فرش پر چیزیں بکھیڑنے پر اسے بچوں کی طرح جھرکتی پھر اسے چرپائی پر لٹا کر خود زمین پر سو جاتی کبھی کبھی نور دین بھی آ جاتا اور وہ باتیں کرنے لگتے بہت دنوں کے بعد علی اس قابل ہوا کہ بغیر سہارے کے چل کر کوٹری سے باہر نکلا کچھ دیر بعد وہ جھوپڑی کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا اور بانو سے باتیں کرتا رہا آس پاس کی جھوپڑیوں میں کہیں کہیں دیے جل رہے تھے بانو اندر سے ایک موٹا کپڑا لے آئی اور علی کی ٹانگوں پر ڈال دیا علی نے آنکھیں سکیڑ کر آسمان کی طرف دیکھا پھر بولا مجھے اپنی کہانی سناؤ بانو کہنے لگی میری تو سیدھی سادھی کہانی ہے تمہیں کیا ملے گا ناکپور کے قریب ایک گاؤں ہے کلیانپور میں وہاں پیدا ہوئی میرا اصل نام تو شیلہ تھا ہم لوگ گاؤں کے اچھوت تھے یوں تو ہمارا مذہب عیسائی تھا جو ہمارے حاکم انگریزوں کا بھی تھا لیکن نامعلوم ہم اچھوت کیوں تھے ہمارا گھر گاؤں کے باہر جوہر کے کنارے تھا اس کے آس پاس کوئی دوسرا گھر نہیں تھا ہمیں کھیتی باری کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہی ہوش سنبھالتے گلی کوچوں کی صفائی کے کام پر لگ جاتے میرا ایک بھائی بھی تھا مدن جو ہر وقت کسی نہ کسی بات پر میرے پاپ سے لڑتا رہتا تھا اسے سو تک گنتی یاد تھی جو میرے ماں پاپ میں سے کسی کو نہ آتی تھی وہ کھیتی باری کا کام بھی جانتا تھا اسے فصل بیجنے اور کٹنے کے طریقے اور ان کے موسم بھی پتا تھے گاؤں کے لڑکوں میں وہ سب سے ہوشیار تھا لیکن اسے اپنا کام پسند نہیں تھا باپ روزانہ اسے گھسیٹ کر نکالتا اور جھاڑو سے مارتا ہوا کام پر لے کر جاتا ایک روز وہ بھاگ گیا جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا میں اب گنگا میں جا کر نہ ہوں گا تاکہ پویتر ہو جاؤں پھر ایک نہ ایک دن ضرور واپس آؤں گا اس کے جانے کے سال بعد میری ماں حیزے میں مر گئی اب میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی ایک روز گاؤں کے زمیدار نے مجھے اپنے مہمان ہانے میں بلائیا اور سب کو باہر نکال دیا ہم تو اچھوت تھے اگر کسی چیز کو چھو جاتے وہ بھرشت ہو جاتی تو ہمیں سزا ملتی تھی میں نے سوچا ہو نہ ہو میرے ہاتھ سے کوئی گائے بھرشت ہو گئی ہے اب یہ مجھے جان سے ماننے والا ہے لیکن اس نے تو مجھے بڑی محبت سے پاس بٹھایا اور بولا اری پگلی عورتوں کے ساتھ سونے سے بھی بلا کوئی بھرشت ہوتا ہے شام کو میں خوشی خوشی وہاں سے لوٹ آئی اب مجھے مزدوری کیے بنا اچھا کھانے اور پہننے کو مل رہا تھا کچھ عرصے بعد اس نے مجھے ایک اور شخص کے حوالے کر دیا جو مجھے بات بات پہ مارا کرتا تھا ان دنوں میرا باپ بھی مر گیا اس کے چند دن بعد کہیں سے مدن آ گیا یہ میرا بھائی تھا اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی جب اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تو میں خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی ایک شام ہم نے چپکے سے گاؤں چھوڑ دیا راستے میں مدن نے بتایا کہ وہ چھے برس کسی اسکول میں پڑھتا رہا اس کے علاوہ بھی اس نے کئی کتابیں پڑھیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی اور یہ بتایا کہ اب وہ ایک بہت اہم کام میں مصروف تھا اس کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ مدن اچھو تھے دو روز تک سفر کرنے کے بعد ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو میں نے اس کے ساتھیوں کو دیکھا وہ بہت ہی عجیب و غریب لوگ تھے جو زیادہ تر وقت ریل گاڑیوں کو باروت سے اڑانے ڈاک خانوں کے تار کاٹنے اور اسی قسم کی دہشت پسندی کے واقعات کیا کرتے تھے میرے نزدیک تو مدن ایک دیوتا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دہشت پسندوں کے گروہ میں داخل ہو چکا لیکن پھر بھی یہ زندگی گاؤں کی زندگی سے بہتر تھی میرے بھائی کے ساتھی دن بھر اپنے ہتھیار صاف کرتے رہتے رات کی اسکیمیں بناتے یا سوئے رہتے وہ لوگ بڑے خطرناک تھے ذرا ذرا سی بحث پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے اکثر ایسا ہوتا کسی مہم کے بعد جب وہ لوگ لوٹتے تو ان میں ایک آدھ آدمی کم ہوتا کسی کے کچھ بتائے بغیر مجھے پتا چل جاتا کہ وہ یا تو پکڑا گیا ہے یا مرا جا چکا ہے اس زمانے میں ایک شخص ہمارے ساتھ آ کر رہا وہ بڑا عجیب شخص تھا وہ بہت کم ان لوگوں کے ساتھ کام پر جاتا زیادہ وقت بیٹھ کر باتیں کیا کرتا میری اس سے دوستی ہو گئی اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا لیکن وہ ان لوگوں میں سب سے دلکش اور پور امن تھا وہ پہلا شخص تھا جس سے مجھے محبت ہوئی دل سے لیکن چند روز کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا وہ پہلا شخص جسے ہم دل سے پیار کرتے ہیں اسے ہم کبھی نہیں بھولتے آنے والے سب لوگوں میں ہمیں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے تم بھی اس جیسے لگتے ہو چلتے تو بالکل اسی کی طرح ہو اس کے جاننے کے بعد میں بہت روتی رہی پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا ایک روز وہ لوگ واپس آئے تو مدن ساتھ نہیں تھا پھر مدن کبھی واپس نہ آیا میں تھوڑا روئی اور پھر ٹھیک ہو گئی کر بھی کیا سکتی تھی چند مہینے اسی طرح گزر گئے پھر ایک شخص تھاکور ہمارے ساتھ آ کر رہا اس نے ایک روز مجھ سے کہا اگر تم ہندو ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں میں نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے پھر انہوں نے خود ہی کسی طریقے سے جو اب مجھے یاد نہیں مجھے ہندو کیا اور میری شادی کر دی مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ زندگی میں پہلی بار میری بقاعدہ شادی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی مارا گیا اور میں اکیلی رہ گئی اس کے بعد میں وہاں آ گئی شانتی نگر جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا میں تم سے کئی برس پہلے سے وہاں کام کر رہی تھی وہاں میری ملاقات لال سے ہوئی وہ کارخانے میں ٹائم کی پر تھا وہ بڑا مہربان آدمی تھا ایک روز اس نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ نکاح کر لوں پھر اس نے مجھے مسلمان کیا اور میرا نام بانو رکھ دیا اس کے بعد دو واقع ہوئے ایک تو یہ کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی دوسرے یہ کہ ہمارے گھر میں کمال پیدا ہوا کچھ عرصے کے بعد لال نے مجھے چھوڑ دیا وہ ایک دوسری عورت کے ساتھ جا کر رہنے لگا لیکن جب وہ کبھی کبار ہمارے پاس آتا تو میں خوشی سے رہتی کیونکہ مجھے اس سے واقعی محبت تھی اور میں نے اسے ماف کر دیا تھا جب تم کارخانے میں کام آئے تو میں اکیلی رہ رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک روز میں نے تمہیں پیچھے سے چلتے دیکھا تو چونک پڑی تمہاری چال تو وہی چال ہے جو میں ہزاروں آدمیوں میں پہچان سکتی ہوں پر چھوڑو وہ تو بیکار کا قصہ تھا اس کے بعد ہر تالے شروع ہو گئی میں کسی نہ کسی طرح کام کرتی رہی اور پھر یہ بٹوارے کا قصہ چل نکلا مجھے تو اس قصے سے کوئی دلچسپی نہ تھی دھر آنا پڑا اور راستے میں دیکھو وہ بھی بچھڑ گیا اچھا چلو اٹھو ابھی تم کمزور ہو اتنی تھنڈک میں باہر مت بیٹھو اندر جھوپڑی میں کھڑے ہو کر علی نے اس پر ایک نظر ڈالی وہ عورت جو عمر میں اس سے کئی برس بڑی تھی اس کا چہرہ شفیق تھا اس کی آنکھیں روشن تھی وہ بلہ کی عورت تھی علی نے چاپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا بانو تم وہاں جاؤ اب میں ٹھیک ہوں میں زمین پر سو جاؤں گا بانو نے پسو پیش کرنا چاہی لیکن علی کی نگاہوں کے سامنے خاموش ہو گئی علی نے کونے میں سے ایک رسی اٹھا کر جھوپڑی کے آر پار باندھی جب باندھ چکا تو ایک موٹا سا کپڑا اس پر پھیلا دیا جس سے کوٹری دو حصوں میں تقسیم ہو گئی بانو نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو علی خاموشی سے زمین پر اپنے لئے چادر بچھاتا رہا پھر بولا اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں اس چھوپڑی میں نہیں رہوں گا کل سے میں نور دن کے ساتھ سویا کروں گا